بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت سارے ایسے بیانات سنے ہوں گے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں یعنی ذمہ داری اولاد کی بتائی گئی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے والدین کی کیا ذمہ داری ہے بچوں کے لیے یعنی اولاد پر نہیں والدین پر کیا حقوق ہیں اولاد کے وہ بتانے کی کوشش کروں گا جیسا کہ چند حوالے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تربیت الاولاد فی الاسلام صفحہ نمبر 157 جلد نمبر ایک پر اسی طرح ایک حدیث کنزل عمال میں 45324 پر موجود ہے اسی طرح ایک روایت ابودعود شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 82 پر موجود ہے مشکات شریف میں ایک روایت موجود ہے صفحہ نمبر 57 پر اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں والدین اپنی اولاد کی تربیت جسمانی تو طبعی محبت کی وجہ سے کرتے ہی ہیں اپنے اپنے طرز پر جانور بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں مگر انسانی بچوں کا حق اس سے زیادہ ہے جب بچہ پیدا ہو اس کو نہلا کر داہینے کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے جب بولنا سیکھے تو کلمہ شہادت اور آیات توحید اس کو سکھائیں نماز سکھائیں سات برس کا ہو جائے تو نماز کی تعقید کریں رہن سہن میں تمیز سکھائیں بڑوں کا عدب چھوٹوں پر شفقت کی تلقین کریں کھانے پینے کپڑے پہنے وغیرہ جملہ امور میں طریقے سنت پر چلائیں حسد بخل حرص تکبر دھوکہ فریب جھوٹ غیبت بہتان وغیرہ اخلاقِ رزیلہ سے بچائیں ایثار ثخاوت توازو متانت سبر تحمل توقل وغیرہ کا عادی بنائیں علم دین پڑھائیں عقل حلال یعنی حلال کھانے کا انتظام کریں غرض ہر شعبہ زندگی کو درست کرنے کی فکر کریں حقوق کی بڑی تفصیل ہے بعض حقوق بطور مثال بتا دیے گئے ہیں ان کو اختیار کرنے سے دگر حقوق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے والدین اگر باوجود قدرت کے حقوق واجبہ کو ادا نہیں کریں گے تو قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی ان سے سوال کیا جائے گا اس سے پتا چل رہا ہے کہ حقوق کے دو درجے ہیں ایک حقوق واجبہ ہے جس کے ادا کرنا ضروری ہے ماں باپ پر والدین پر اور ایک حقوق غیر واجبہ ہے اسی طرح ایک مسئلہ یہاں پر بھی یہ یاد رکھیں اولاد پر بھی حقوق لازم ہے والدین اگر اپنا واجب حق ادا نہیں کر سکتے تو اس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اولاد سے حقوق ساکت ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ماں باپ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں اچھے سے دیکھ بھال حقوق کے واجبہ ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کی ذمہ داری پھر ماں باپ پر نہیں آتی ہے چاہے ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں یا نہ کریں لیکن اولاد پر ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں دونوں طرف ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اس کی بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں